اسلام علیکم میں ہوں انسپائرنگ سیر مصرم میں ہوں ایک نیوز پاڑی اور دل خوش ہو گیا کہ پاکستانی سیون یونگ ٹیلنٹیڈ انڈر تھرٹی انویٹرز جنہوں نے اپنے سٹارٹ اپس کی وجہ سے اپنے کام کی وجہ سے اپنی انویشن کی وجہ سے دیفرنس کریئیٹ کیا لوگوں کی زندگی میں اور بزنس کی دنیا میں بھی میں ان کے بارے میں بات کروں گا کہ فوربز کی جو لسٹ ہے تھرٹی کی اس میں ایشیا پیسیفک ریجن ٹو زیروں ٹو فور کی جو لسٹ بنی انڈر تھرٹی کے لیے ٹونٹی ون کنٹریز سے ینگ ٹیلنٹیڈ لوگ کیوں نے گئے جن میں ساتھ پاکستانی کی میں ان کے سٹارٹ اپس کے بارے میں اور ان کے سٹارٹ اپس کے بارے میں بریفلی شیئر کروں گا سب سے پہلا جو سٹارٹ اپ ہے وہ ایڈو فائی ہے یہ علینا ندیم ہے شیئی از این ایم آئی ٹی گریجوئیٹ دس از ای لاہور بیسٹ سٹارٹ اپ ان کا موٹیف یہ ہے کہ سٹڈی ناو اینڈ پیلیٹر ان کا ایک ریلیشنشپ ہے کوارڈینیشن ہے کالیبریشن ہے کالیجز کے ساتھ جہاں پہ یہ سٹوڈنٹس کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں کہ ابھی آپ سٹڈی کریں ابھی آپ کو پیہ کرنی کی ضرورت نہیں ہم پیہ کریں گے اور یہ لون ہے جو آپ نے بعد میں کنونینٹلی پیہ کرنا ہے یہ ہے جو آپ نے پاکستان کیونکہ پاکستان کی سسٹی تو سیونٹی پرسنٹ آبادی یوت پہ ہے اور بہت سے لوگ اس وقت ان ٹو ماؤت ہیں وہاں نہیں سکتے ہیں ان کی پیچھے ہیں ان کے لیے یہ ایک اچھی اپرچیٹی ہے کہ وہ اس کو اعود کریں اچھا جو دوسری انویٹر ہیں وہ بشرا سلطان جو تیسری ایک دیریکٹر پرودکشن ڈزائنر جو تیسری ایکسامل ہے کاسرا زونیر ہیں اور وہ کو فاؤنڈر اور سی ٹیو ہیں ٹرکر کے تو یہ ایک لوجسٹکس کے لیے سٹارٹ اپ ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جی یہ ایک ایک سٹاپ سلوشن فائننس ہے فلیٹ ہے کسٹمرز ہیں تو یہ ٹرکر اور یہ کراچی بیسٹ ہے جو چوتھی ایکزامپل ہے وہ ہے ابی اس میں جو سرخیل شاید باوانی ہیں یہ فین ٹیک کمپنی ہیں ان کی سرویس یا ان کا آئیڈیا ہے کہ یہ جو ورکرز ہیں ان کو ایکسس دیتے ہیں ایک پورشن آف دی سینری بیفور دی پیٹ ہے کہ کسی امرجنسی کے لیے وہ اپنی اس اماؤنٹ کو یوز کر سکیں کسی کو پریشانی ہو سکتی ہے امرجنسی ہو سکتی ہے تو اس کے لیے یہ فسلیٹیٹ کرتے ہیں پانچوہ سٹارٹ اپ ہے یہ ایک سٹارٹ اپ ہے لنک سٹار اس کا نام ہے اور یہ تین لوگوں نے مل کے بنایا ہے عدیل عابد، عزاز نیر اور علی رضا یہ ایک فری لانسر کے لیے پلیٹ فارم ہے جہاں پہ فری لانسر اپنی سکیلز کو شوکیس کریں گے ان کے لیے آن لائن پروفیشنل کورسز موجود ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں اور ان کی سب سے بڑی اجیمیٹ یہ ہے کہ انہوں نے ایک دبائی بیسٹ پلیٹ فارم بھی قائد کیا آلیف کے نام سے which is connecting the young talent with the market internationally, regionally and locally تو یہ بڑے اچھے انویٹرز ہیں پاکستان سے بڑے اچھے سٹارٹ اپس یہ ایک امید ہے کہ انشاءاللہ جو پاکستان کا youth ہے it will shine اگر پاکستان کا youth shine کر جاتا ہے grow کر جاتا ہے اس talent کو recognize دیا جاتا ہے وہ اپنے کام کو اپنے لوگوں کی facilitation کے لیے ان کی empowerment کے لیے use کرتے ہیں تو this is a very good moment for پاکستان میں تو private sector کو really appreciate کرتا ہوں کہ still they are so resilient they are surviving in a very volatile environment in پاکستان جہاں پہ احساب کتنامک اور political اور social instability ایک بہت بڑا issue ہے تو ایسے میں کام کرنا بہت بڑی بات ہے لیکن government of پاکستان کو یہ کہی کہ وہ اپنے youth کا خیال کریں ان جو start-up سے ان کا خیال کریں entrepreneurship کو جب تک آپ اجاگر نہیں کریں گے ملک ترقید نہیں کر سکتا آپ جو ساڑھے چار پانچ چھے لاکھ youth universityوں سے آٹھ سال نکلتے ہیں ان سب کو نوکریاں نہیں دے سکتے آپ ان کو entrepreneurship کی طرف لے کر آئیں تاکہ لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے small businesses ideas کو launch کریں gouvernement کو support کریں جس طرح ملاشیا میں ہوتا ہے باقی countries میں ہوتا ہے اور اس طرح سے ہوگا یہ کہ youth اور talent ویسٹ نہیں ہوگا لوگوں کو کام کرنے کی opportunity ملے گی اور job creation ہوگی اس سے جب entrepreneurship ہوگی businesses ہوں گے تو employment opportunities خود بہت create ہوتی ہیں تو آپ کا bigger portion of the population جو youngsters کا ہے وہ employment میں چلا جائے گا اور جو باقی entrepreneurs ہیں passionate لوگ ہیں business کے لیے کاروبار کے لیے وہ کاروبار میں چلا جائیں گے تو اس طرح سے آپ کے youth کا جو استعمال ہے talent کا جو استعمال ہے وہ بہت اچھا ہوگا بہت شکریہ آپ کے آپ نے سٹیپ لیا اور میں یقین دلاتا ہوں آپ کے کیونکہ پاکستان میں بہت talent ہے بہت space ہے میں خود پاکستان move کر رہا ہوں اور انشاءاللہ when i am landing into Pakistan i will think how we can contribute to the youth development empowerment to the society and everything مجھے اپنی گواہ میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ میں اسی طرح کی motivational نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کے لئے حاضر ہوتا ہوں گا اس وقت تک کے لئے اجازت دیدئے اللہ حافظ